اسلام علیکم میں ہوں عدیل جببار and you're watching and jay digital jv آج کے اس پروگرام میں جہاں پر ہم بات کریں گے economic outlooks کی and the investment in capital market اور اس حوالے سے یہ پروگرام بہت زیادہ informative ہونے والا ہے بہت زیادہ awareness آپ سبھی لوگوں کو اس بارے میں ملنے والی ہے وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں پاکستان میں ہیں اور وہ investment کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں وہ کیا بہترین opportunities ہیں جو ان کو مل سکتی ہیں وہ یہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور بہتر ریٹار اپنے investment پر کیسے وہ حاصل کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم discuss کریں گے مگر اس field کے جو experts ہیں وہ ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں موجود ہیں ہمیں جوائن کیا ہے بینک الحبیب کے head of online and retail business اور یہ روٹری کراچی کلپ بے کے پریزیڈنٹ بھی ہیں جسٹر محمد نمان صفدر اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے حضنین امام نے head of economic research بینک الحبیب سے تو ان دونے experts سے ہم بات کریں گے اور ایک session ہوگا جس میں آپ لوگوں کو پتہ چلی گا کہ کس طریقے سے آپ اپنے investments پاکستان capital market کے اندر لگا سکتے ہیں اور کس طریقے سے بہتر returns اپنی investment پر آپ حاصل کر سکتے ہیں یہ ویڈنیس آج کے session میں آپ کو ملے گی میں میں invite کر دوں اپنے guest کو محمد نمان صفدر اور حسنین امام کو پلیز ویلکم السلام علیکم جی والیکم السلام کیسے ہیں جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھیک آپ کیسے ہیں نومان بھائی اہن حسنیت بھائی آپ لوگ خیریت سے ٹھیک ہیں نومان بھائی آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے یہ الحمدللہ آپ کے آواز بھی صحیح آ رہی ہے آپ کو آواز آ رہی ہے جی بالکل آواز پرفیکٹ ہے اچھا نومان بھائی آج کا جو ہمارا یہ session ہونے کے لیے جا رہا ہے اس program کے طرح ہم aware کرنا چاہ رہے ہیں ان investors کو جو investment تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس یہ awareness نہیں ہے کہ انہوں نے invest کرنا کہا رہا ہے ان کے پاس کیا کیا opportunities ہیں normalی لوگ investment کا جب سوچتے ہیں تو یہ ہی ہوتا ہے کہ یا تو کسی property میں invest کر لیا جائے یا پھر کسی کے business میں invest کر لیا جائے ہے اس business کا ان کو تجربہ نہیں ہوتا اپنے پیسے دھوا دیتے ہیں نقصان الٹ اگر کر بیڑی آتے ہیں یہ بڑی problems ہیں اس کی ایسے لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ investment کر رہیں تو کہاں کریں اور کیسے جائے آپ سے سب سے پہلے سوال میں ہی کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس وہ کیا opportunities ہیں جو آج ہم بسکس کرنے جا رہے ہیں تو نوامرہ اس کے بارے میں بتائیں سب سے پہلے پھر آگے ہم سوال کریں گے ٹھیک ہے تینکیو عدیل بھائی میں آپ کو بتاتے چلوں پہلے میں اپنا ایک چھوٹا سا انٹویٹ دے دیتا ہوں میرا نام محمد دمان ہے اور الہبید capital markets جو کہ بینک الہبید کی subsidiary ہے اور ایک brokerage firm ہے پاکستان شروع exchange کے اندر تو میں یہاں پہ as a head of online and retail division کو head کرتا ہوں اور میرے ساتھ جو ہے حسنین امام ہے جو کہ ہمارے head of research ہے الہبید capital markets کے اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جو آپ نے سوال کیا کہ آپ کے اپورٹریٹیز کے ہم بات کریں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر موٹس کیا ہو کہ جس طرح سے پاکستان کو لوگ جو ہے سونی کی چڑیہ کہتے ہیں وہ اس لئے کہتے ہیں کہ اپورٹریٹیز کے اگر ہم بات کریں ریجن میں گورہ امریکہ ہو رسیاہ ہو چائنا ہو ایوریوڈی بارٹس کہ وہ پاکستان کے ساتھ کلابریٹ کر لیں تو وہ یہ ایک خاص وجہ ہوگی اب دیکھیں میکرو لیبل میں تو لوگوں کو پتہ ہے کہ کیوں پاکستان کے لئے لوگ جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں اور اگر ہم بات کریں تو نورملی لے میں کو نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا آپٹریز ہیں دیکھیں پہلی چیز یہ کہ ہم لوگ as a capital market we are the cheapest one in industry دل آپ ہیں آپ پہ ہمارے سال لائن پہ جی نوان نہیں میں ہوں میں نے آپ لوگوں کو فوکس کرنے کے لئے اپنے آپ کو ریوٹ کیا تھا تو بیسکلی اس کے لئے سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ capital market ایک بہت بڑی opportunity ہے جو لوگوں کو نہیں پتا ہے تو سب سے پہلے capital market کو سمجھنے کے لئے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو ملک کی جو economy ہے معیشت ہے اس کو understand کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لئے میں استعمال سے کانگوہ کے پہلے تھوڑا سا ایک دے دیں معیشت کے اوپر ہماری اکنومی کے اوپر اس کے بات میں آنگا کہ ہم opportunities کیسے عبید کر سکتے ہیں تو پلیس اس میں میٹسے تھاں گے مہرمید لیکن اس کو ہم کہتے ہیں top down approach کہیں بھی کبھی بھی آپ investment کریں گے تو آپ کو top down approach follow کرنے پڑتے ہیں that means کہ آپ پہلے analyze کرتے ہیں کہ آپ کا period of investing کیا ہے یعنی کہ اب کلینڈر ہیر 21 کی باق کرتے ہیں that implies january 21 to december 21 so اب اس پیرید میں آپ کی top down implies کہ آپ کی پولٹیکل انوارمینت بہتر ہونگی یا کہاں ہونگی that is point one and point two how will it come down to the economy the political economy of events so پولٹیکل فرن پہ جو اس سال سب سے امپورٹن چیز ہے that is solid elections اور یہ 6 mars 2021 ساہہے ہونا ہے so اب یہ 52 سیٹس کا سینٹ لیکشن ہے اور یہ ایک ایک نو برینر کہ از سٹنگ جو بھی گوریمیٹ ہوتی ہے وہ ہی سینٹ میں زیادہ سیٹھے لے جاتی ہے this is a fight for around 52 سیٹس اور جب یہ 52 سیٹس از سٹنگ گوریمٹ لے گی تو they are going to have more legislative power پہ 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 ہمارے تھوڑزہ بھی پیدمیٹ سوٹہ سوٹہ فیزل آگ رہا ہے so پیپل are very بولیش on the political environment during CY21. They foresee کہ یہ سال بہتر ہے اور stability کا سال ہے when it comes to the political environment. Having said that, ایک نومی کا سف ایک تھی میں سال that is کہ پاکستان is گھرم ہے. ہم نے 2nd تانچے جو ہماری 450 ملین دولار کی تھی وہ ہمیں نہیں ملی that was around mars 6 2020. اس کو ہمیں دو چار چیزوں پر چھوڑا گا ہے. The first thing is energy sector کا issue جس کو ہمیں ہمیں circular debt کہتے ہیں. یعنی کہ power producer نے power generator نے oil marketing companies نے انہوں نے circular chain میں دوسرے کا payment نہیں کیا گا. So you have to pay the amount and because the government is not paying the amount. So یہ circular debt that is the key that is number one what is being done on circular debt یہ آپ دیکھ لیں آپ کو idea جائے گا کہ ہمارے یہاں مایشت کس direction میں جائے گی اس سال that is one and number two IMF second point جس پہ ہمیں یہ suspend کی تھی second tranche that was the fiscal side ہمارے اور ہمارے اور ہم ان دونوں کو اگر انیلائز کرنے تو right now as we speak آج صبح کی نیوز یہ ہے کہ ایک روپے پچاندوے پیسے بیس تیرد بڑھا ہے سو یہ سب circular debt resolution کے لیے ہو رہا ہے now circular debt resolution کا جو tentative amount ریلیز ہو رہا ہے that's around 450 billion rupees چار سو پچاس رہا ہے یہ ریلیز ہونے کے لیے رہو ہی ہے کہ حکومت کے پاس وہ پیسے ہو وہ پیسے اس پا لے جب حکومت کنزیومر سے وہ پیسے نکلوائے جو کہ you know that's an unpaid amount so unpaid amount پہ جو understanding ہے کہ there is a very complex understanding going on as part of that understanding first payment to the power producers may be made during this month that is january 21 اور within 13 months یہ ایک blend of cash and government securities جو کہ پاکستان investment بان کالاتا ہے اس نے یہ سرکولا debt تیرہ مہینی کے اکتنیو میں پی آف ہوگا and that would be پی آف بھا ایو ڈیو مہینی 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 پی آف ایو مہینی بہت سرکولا کالاتا مہینی بہت مہینی سرکولا debt cut which was point one of why the IMF agreement was second tranche was withheld so یہ point resolution کی طرف جا رہا ہے اب اسی لیے اگر تھوڑا سا ایک دو مہینی کی activity دیکھیں تو آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ power sector and oil marketing میں activity ہو رہی تھی اسی وجہ سے and there's more happenings to come for the circular debt resolution that is point one and جہاں ہم نے یہ بات کی کی جی regarding the fiscal side fiscal side بہ بزائر government expense کا major contribution آتا ہے via subsidies and that is what they are planning کہ یہ subsidies کو remove کریں having said that right now as we speak 4 wajay press central bank نے press conference kia and they have announced that by 2 mہین in one monetary policy they have kept the policy rate which is key rate which is the interest rate which is they have kept cost at 7 percent and central bank force sees inflation at around 7 to 8 percent we force it around 9 percent we link international oil price as well so given 9 and given central bank pro growth monetary policy it is not accommodative it is rather pro growth policy to interest rate b b zahir c y 21 may here 1 2 f b so policy rate 7 to maximum December 21 to 9 percent azim kar sakti a b b element joh is pakistan economy ka witness ho raha rai rising remittance ho raha raha a ago pishle saal yani ke f y 20 f y is july se june 20 os period may remittance 23 dollar 23 billion dollars ki joh kis dha 28 billion dollars ke anticipation chal rai so there اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ there is positive moment on circular debt resolution تو آپ دیکھیں گے کون سے sectors معیشت کے مائکرو ستا پر اس سے benefit اٹھاتے ہیں یعنی کہ اگر circular debt کا resolution ہوگا تو power producers جس کا ہمیں IPPs کہتے ہیں independent power producers جس کا پیسہ آئے گا تو پیچھے اس نے فیل سپلای ایرمنٹ کیا ہے اس کو پیمنٹ کرے گا تو وہ جب پیمنٹ ہوگی تو پھر وہ ENP Exploration & Production company جس سے oil مارکٹنگ کے پیسہ دینا ہے تو وہ اس کو پیمنٹ کرے گا so the chain of the energy energy chain with predominant focus on power producers جی بینیفٹ اٹھائے گا اس سال having said that میں نے آپ سے کہا کہ اس سال ایک سے دو فیصد interest rate بڑے گا and the increase would start coming post May May NPS ٹھیک ہے NPS stands for monetary policy statement so that means جب interest rate بڑے گی تو banking sector پھائے گا so energy chain predominantly power sector then banking یہ بھی اچھا پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان was not that much affected by cobit اس وجہ سے پاکستان نے کیا کیا they went ahead and rather captured to some extent the export market since پاکستان کی export market predominantly textile oriented ہے تو textile میں بھی آپ کو آپ results دیکھیں so ابھی ان کے آپ کسی کی بھی annual reports دیکھیں financial reports تو they mention کہ مارچ اکیس تک تو ان کی orders booked ہیں یہ رو so textile بھی اس میں positive ہو رہا ہے then fertilizer کی بھی happening cement کی پاکستان میں چونکہ economic activity آپ کو idea ہو رہا کہ it's picking up تو government focus کریے اور support کریے construction packages کو cement کی کی اگریگرد بہر رہے ہیں دی جی خان cement نے تو expansion post march announce بھی کی ہے now they have expansion and now they are going for second round expansion that means they are seeing that demand as well so you can say energy which is power ENP and this OMC then semen then textile and banking اس پہ تو آپ بڑے comfortably بڑی 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 سینس رہ سکتے ہیں اب آپ کو کچھ پہلو بڑی 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 مو Lok بڑی بڑی ٹسٹال پر بیٹا ہے کہ ٹسٹال پر کریچے ہیں نیشنل پرائز وہ آپ کو اس کیپٹل گئی میں بھی پلس کمپنی ڈیوڈنس دیتی ہے اس میں بھی آپ کچھ کمائیں سو اس کے لیے آپ کو نوان بتائیں گے how do you identify those stocks thank you حسن بھائی میں آپ کی بات سے جو میں نے سمجھی ہے چیز وہ یہ ہے کہ یہ جو سال ہے یہ پاکستان اپنی جو economy اس کو stable کر رہا ہے اور بہتری کی طرف جا رہا ہے اور اسٹوک بھی اس دفعہ جو ہیں وہ زیادہ ہیں اپورچنٹی زیادہ ہے زیادہ سیکٹرز میں انویسٹرز انویسٹ کر سکتے ہیں تو آپ کی جو پوری بات سے یہ ایک چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ یہ سال انویسٹرز کے لیے is a golden opportunity کہ وہ پاکستان کے اندر capital market میں انویسمنٹ کریں تاکہ آگے انہیں فائدہ مزید ہو سکے جب آپ کی معیشت دہتر ہوتی ہے تو آپ کی سٹوک مارکٹس یہ یوں ایک فینومنہ ہے سٹوک مارکٹس دے آنسو سٹارٹ پر فارنگ اور جب ایکنومی ڈانڈرن میں ہوتی ہے پاکستان میں ایک 3 years کا boom period آتا ہے ہسٹارکی آپ دیکھ لیجیے 3 years کا boom period آتا ہے ایکنومی کا جس پہ سٹوکس آت پر فارم کرتے ہیں then there is a bust period bust means ki جیسے آپ کسی پی گورنمنٹ کا جو نئی گورنمنٹ کا جو پہلا سال لیکے we are rushing to the IMF تو اس میں ہوتا کہ ہے کہ سمپل آپ کے ایک ریسیپ ہی ہوتی ہے کہ انٹرس ریٹ برائیں گے روی ریپی ریپیشیٹ کریں گے وہ منی مارکٹ کا فائل ہوتے ہیں تو ابھی ہم منی مارکٹ کے سال کو پیشی چوڑا ہے جیسے تیرہ پچیس کا ہمارا پولیسی ریٹ تھا so 13.25 last march and during corporate we reduced it to 7 from 13.25 the policy rate drops to 7 تو اب وہ یعنی کہ وہ منی مارکٹ کا دور گیا ہے اب ایکوٹیز اور کیاپٹل مارکٹ کا دور ہے اب having said that آپ نے دن کو صحیح کہ this is the time کہ an intelligent investor by properly picking stocks can reap those opportunities in equities but you need to be very clear کہ آپ کا entry or exit level of a stock کے ہوگا number one and you have to put in place strong risk management measures stock market میں آپ risk کو manage کرتے رہے loss کو روپتے رہے profit خود آتا ہے جی نوان بھائی آپ مجھے کچھ بتا رہے تھے عجل بھائی اس میں ہم ایک چھوڑی سی presentation شیئر کریں گے آپ سے ساتھ جو کہ as a lay man یا ایک بالکل نیو بگنر کے لیے ایک opportunity ہوگی کہ میں جیسا کہ ایک نیو انویسٹر ہوں and i have a saving of around one million or two million اور میں چاہتا ہوں کہ میں capital market سے فائدہ ہوتا ہوں تو اس سے میں فائدہ کرتا ہوں ساتھ let me share the presentation دیکھیں آپ کے پاس آری یہ presentation جی بالکل اس کو ہم continue کرتے ہیں دیکھیں جیسے بھی آپ کو ہسٹینڈ بھائی نے بتایا میں کچھ basics یہاں بتانا چاہوں گا کہ جب بھی ہم economic بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ ہمیشہ اپنا جو interest rate ہوتا ہے اس کی بات کرتے ہیں اور inflation کی بات کرتے ہیں کیونکہ اسی سے ہاری جو معیشہ تا ہے وہ belong کرتی اور آگے چلتی ہے basically اب آپ اگر یہاں لیکھیں تو 2018 میں ہمارا جو basically inflation کا نمبر تھا وہ 5% کا تھا جبکہ policy rate 7% کا تھا یہ increase ہوا 2019 پہ آپ دیکھیں یہاں پہ policy rate وہ 12% پہ چلا گیا تھا and then پھر CPI 7% پہ چلا گیا اگر ہم اس کو policy کرے آگے کے لئے جون 2025 کیونکہ ہم بالکل right direction میں جو ہمارا policy rate اور inflation کا نمبر دون سمیلر ہو گئے ہیں تو یہ اچھی growth نظر آتی آگے جا کے پھر ہماری import اور export نہ ہوں ißt وências موسیقی موسیقی لئے آی آی آ ای آ ، آنیا عمل ایش موسیقی جو ہماری ایکسپورٹ تھی وہ بائیس ملین ڈالرز کی تھی اور ہماری جو ایمپورٹ ہے وہ بیالیس ملین ڈالرز کی تھی تو اب یہ آہستہ آہستہ اگر آپ دیکھیں ہماری ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگر آپ آ جاتے ہیں ریجن کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بیسکلی ریجن جو ہوتا ہے وہ پر چل رہا ہوتا ہے پرائزنگ ریشو اس کو پر تو آپ اگر یہاں نوٹس کریں جو ہمارا پرائزنگ ریشو ہے وہ ٹیم کے ملٹیپلز پر ہم لوگ کر رہے ہیں اور آپ اگر دیکھیں برازیل چائنا کو دیکھیں کولمبیا ایجیب یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں یہ ہم سے بہت مہنگے ہیں ہم ان سے بہت سستے ہیں اگر آپ یہاں پر پورے ریجن کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو سب سے سستا جو کنٹری نظر آئے گا وہ پاکستان نظر آ رہا ہے جیسے آپ دیکھیں کتر ہے ریشیا ہے ساؤ آفریقہ ہے یہ سب ہم سے بہت مہنگے ہیں ریجن کی بات کر رہے ہیں تو ایک آپرٹریٹی ہے مورگن سٹینڈلی کا بسکلی انڈیکس ہے جو کہ انٹرنیشنلی رکانگنائز ہے اور اسی کو پر دنیا ریٹیٹ کرتی ہے اور جو بڑے بڑے فنڈ مینجر ہیں جو دنیا میں انڈیسمنٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ اس انڈیکس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آئے ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ یہاں دیکھیں کہ ایسی 30 کمپنیز کا ریٹرن مطلب ہوں کیلینڈیر کی بات کر دیں جینوری 2020 سے دیکھیں دسمبر قطر کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک سیمیلر سٹاوک کیا ہے ایٹی فرم ایٹی بیس کمپنی اس کا ریٹرن آیا وہ 272 پرسنٹ ایئر ریٹرن ہے اس کے بعد چرات سیمنٹ کیونکہ سیمنٹ میں آپ کو پتہ دیمانڈ ہے کنسٹرکشن کمپنیز جو سیکٹر ہے بیسکلی اس کو جو آپ کی جو گورنمنٹ ہے وہ بوسٹ کر رہی ہے اور اس کو سپورٹ کر رہی ہے تو یہ آپ کے ریٹرنز آ رہے ہیں 30 کمپنیز کے اچھا اس میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب گرینڈیو سٹاوک مارکٹ میں تو آپ نے ایکزٹ کرنا ہے اور جب آپ کو ریڈش نظر آ رہا ہو یعنی کہ آپ کو نظر آ رہا ہو کہ یہ بچکل سٹاوک جو نیچے ہیں تو آپ اس کو بائے کرنا ہے جس کو پر ہم آبا آکے چل کے بات کریں گے اگر آپ کچھ ابھی پوچھیں کیونکہ آپ بتائیں کہ میں ٹی آر جی خرید ہوں تو میں کہوں گا ٹی آر جی خرید ہوں تو آپ کو کہوں گا کہ آپ ٹی آر جی کے بجائے آپ اشارت مل میں چلے جائیں آپ ایم سی بی بیک میں چلے جائیں کیونکہ یہ ٹین پرسنٹ مائنس میں ہیں اتنی انس کے ابھی جیسے ہمارے انٹرس ریٹ اور پولیسی وغیرہ بیٹر ہو رہی ہیں تو یہ ٹاپس آپ جا کے موو آن کریں گے کیونکہ انہوں نے ابھی پرفارم نہیں کیا ہے جو پرفارم کر چکے ہیں انچہ آپ باہر آ جائیں اب یہ آگئی بات ایک بڑا امپورٹنٹ شوال ہے اس کو پر میں بہت ہوں گا سب سے امپورٹنٹ شوال میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ ہم ابھی اسی پر بات کر رہے ہیں کہ میرے پاس سیونگ ہیں میں وہ بینک میں فکس کر دوں اور بیٹ کے سالانہ جو ہے پانچ پرسنٹ سات پرسنٹ جو بھی ملے مجھے سالانہ مدب آماؤٹ لیتا رہا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے اتنی پریشانی لینے کی وغیرہ تو آپ کو میں بتاتے ہیں کیونکہ دیکھیں کیونکہ 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 بائن سیلنگ ہے آپ میچوال فنس کی بائن سیلنگ کو چھوٹے کیسی ہنڈیٹ کا ریٹن چیک کریں ایبریج ریٹرن اوپ ٹین یرز جو بن رہا ہے وہ تقریباً سکسٹین پرسنٹ ہے اگر آپ دوہزار گیارہ میں آتے ہیں جب مائنس سکس پرسنٹ تھا آپ اس میں انویسٹ کرتے کیسی ہنڈیٹ اس میں ٹاپ ہنڈیٹ کمپنیز ہیں آپ کچھ نہیں کرتے ایک ایک سٹاک آپ کچھ ہنڈیٹ کمپنیز کا اور آپ انویسٹ کر کے بہر جاتے ہیں جب ہماری سٹاک مارکٹ میں 6% نیگیٹیو ریٹرن دیا تھا اور آج ہم بات کریں جو کہ لازٹ یر ہمارا ٹوینٹی 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 سیونٹ پرسنٹ کا ریٹرن ملا ہے جبکہ آپ دیکھیں دوہزار بارہ کے اندر پورٹی نائن پرسنٹ کا ریٹرن دوہزار تیرہ میں 49% دوہزار چودہ میں 27% کا ریٹرن پھر 15% کی بات کریں پھر 46% اور پھر آگے جاگے سیمیٹی ہوا جب آپ کی گورنمنٹ پولیپس ہوئی نواز شریف گورنمنٹ کے ساری چیزیں سو 15% کا نیگیٹیو ریٹرن پھر آپ یہ دیکھیں کہ 10% کا نیگیٹیو ریٹرن آپ یہ دیکھیں کہ 2019 سے 2020 10% مطلب 1% سے 10% پر آیا ہے ہم لوگیں آمیں ایک پرسن نیگٹیف سے 10% پر آیا ہے اور 7% ہم لوگ آیا ہے آگے جا کے تو یہ تمام چیزیں مطلب آپ دیکھیں ہم ریٹرنز کی ہم بات کر رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں صرف ہم کائیسا لے کے بہت جائیں تو ایک ایوری ریٹرن بھی 16% کا ہے اس پر دنیا میں کوئی بھی بینک ایسا نہیں ہے آپ کو فکس دپاوزٹ پر اوپر 16% کا ریٹرن دے رہا ہوں اس میں میں نے دیل شامل نہیں کیا یہ صرف کیپٹل گیم کی بات ہو رہی ہے اس کے بعد سب سے امپورٹن چیز کہ ٹھیک ہے یار میں آتا ہوں سٹاک مارکٹ میں کرنے کے لیے کہ مجھے 16% کا ریٹرن نظر آ رہا ہے 10 سال کا میں کچھ بھی نہیں کر رہا جیسے لوگ اکثر میٹیل فنڈ پر پیسے لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہم نے لگا دیا ہمیں ریٹرن ملتا رہے گا تو آپ نے وہ ہی پیٹ کیا یہاں پہ بھی بات جب آپ جب آتے ہیں بہت ساری چیزیں خیال کرنا پڑتا ہے جب آپ سٹاک مارکٹ میں کام کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ پاکستان سٹاک شین میں 600 پلس کمپنیز ہیں ڈیوٹرن لسٹڈ ہیں اور ہمارا جو بینچ مارکٹ ہے وہ کے سی ہنڈیٹ کے بینچ مارکٹ ہے تو جائے چیز بات ہے کہ پانچوں گلیا ایک جیسے نہیں ہوتی ہیں کچھ کمپنیز آت پر فارم کرتی ہیں کچھ کمپنیز جو آنڈ پر فارم کر رہی ہوتی ہیں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کیا بھئی ہاو ٹو ٹویٹرن سٹاک مارکٹ میں ہیڈیپینڈنٹلی کہ میں شیخ کیسے کروں اس کے لئے ایک سمپل سا فرمنا ہے کہ لئے میں کے لئے مارکٹ سٹاک مارکٹ سٹاک مارکٹ اس تھی اور مارکٹ ہی نسچاری عرض śر ایٹ ایٹ ا ایگری پرائیس جہاں میں آپ کو بتاتا چاہتوں کہ آپ سٹاک مارکٹ میں آتے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے بیسکلی ڈیمانڈ سپلائی پر سارا کام ہو رہا ہوتا ہے جب ڈیمانڈ کیلیس کر جاتا ہے اور جب سپلائی آتی ہے تو سٹاک پرائز آپ کا ڈکریس کر جاتا ہے ایکسپٹ کہ آپ کی جو کوپیٹ ارننگ کی جو گروہ ہے وہ ایوریج جو گیارہ پرشنٹ کی ہے ہمارے یہاں پر مطلب اس کی ایک جیمپل آپ دیکھیں کہ کووٹ کا اگر ہم ٹینل کی بات کریں جیسے ہسٹین بینی میں بتایا کہ کووٹ پاکستان کیلئے ایک بلیسنگ کے طور پر آیا آپ کی ٹیکسٹال انڈسٹری ہے اور آپ کی جتنی بھی دوسری انڈسٹری ہیں کیونکہ ہمارے کے کامپیٹیٹرز ہیں ایک ٹیکسٹال کی بات ہیں انڈیا، بنگلہ دیش، ملیشیا، میندونیشیا یہ ہمارے کامپیٹیٹرز ہیں مارکٹ کے اندر تو یہاں پہ جو کووٹ کا سینیریو ہوتا ہے اور پاکستان میں تو اس کا زمین آسوان کا فرٹ ہے کیونکہ الحمدللہ ہمارے آپ کے اللہ کی بلیسنگ رہی ہے اور ہم نے جس طرح سے کووٹ کو شکرز دی اور کووٹ پر کنٹرول حاصل کیا اس طرح سے انڈیا، بنگلہ دیش، دوسرے جو کنٹریز ہیں وہ اپنا کنٹرول نہیں کر سکے تو اس بلیسنگ کا فائدہ کیا ہوا کہ جو یورپ یو ایس کی جو آررز دے وہ ہمارے باس آگئے اس سے ہماری ایک شکر بڑا فرک پڑا دے سکی اس کے بعد اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ ایزا لے مین میں کہتا ہوں کہ یا دل بھائی مجھے سٹاک میں انویسمنٹ کرنی ہے تو مجھے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے دیکھیں آپ کو جب بھی سٹاک مارکٹ میں آنا ہے تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ میں نے ایزا لے مین لائنگویج میں لکھا ہے کہ آپ کو اب یہ جو فارمولر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پوری دنیا میں آپ کسی بھی سٹاک مارکٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں جس ملک میں بھی آپ انویسمنٹ کرنے جا رہے ہوں ایون وہ پاکستان ہو چاہے وہ یو ایس ہو کوئی بھی ملک ہو آپ کو وہاں کی اکنومیکل کنڈیشنز کا پتا ہونا چاہیے کہ وہ اکنومیکل ہی وہ کس ٹریک پر چل رہے ہیں ان کی جو اکنومی ہے اگلے دیکھیں کہ جب آپ سٹاک مارکٹ میں آتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ اگلے بارہ مہینے میں میں کہاں گھڑا ہوں گا تو ہوتا کیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ جو بھی آپ کنٹری کی بات کرتے ہیں اس میں ایک امپورٹن چیز آپ دیکھیں میں نے پی ٹی وی یا سٹیٹ ٹی وی کا ذکر کیا ہے جنرلی جو آج کر کا ہمارا ٹرینڈ ہے میرا نکھیال کہ 99% لوگ جو سٹیٹ ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں اور یہی سب سے بڑی ہماری خانی ہے کیونکہ جتنی ہے دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں سٹاک مارکٹ کی سٹاک مارکٹ میں وہ کمپنیز اور لسٹڈ کمپنیز ہیں اور ان لسٹڈ کمپنیز پہلے 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 کہ آپ گورنمنٹ نئے پروڈیکٹ جو لانچ کر رہی ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ میں ایک جیمپل دیں اس کی چھوٹی سی جیمپل میں ایسے دیکھوں 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 دیکھیں جیسے دیکھوں میں آپ گورنمنٹ بنا رہے گی جو 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 اپنی ایسی طرح کامپنی پر رہی ہوگا تو تمام جو بوکل کمپنیز وہ آنٹی آپ کی پروائید کر رہی ہوگا تو یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہو گیا کہ جو جو گورنمنٹ پر فارم کر رہی ہو گیا ہی اسی طرح سے آپ کی جو کمپنیز ہوتی ہوں ہونکو پر فارم کر رہی ہویا یہ سیمللر ویب شائٹس ایسی ایس بیپی کی ویب شائٹ ہے یہاں سے آپ کی ڈیٹا مل جاتا ہے پھر ساتھ ہم بات کرتے ہیں جنرل اکنومک کنیشن اف انٹرنیشن مارکٹس یعنی کہ آپ کی جو انٹرنیشنل کنیشن آپ کی جو انٹرنیشنل جو پولٹکس ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور جیسے آپ کے میجرلی اس پر آپ کو پتا ہے کہ چائنا اور یو ایس کا جو اکنومک باہر ہے بسیکلی اس میں جو ہے تمام دنیا کے ممالک فسرم ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بھی چیز دیکھنے جیسے آپ نے دیکھا کہ نئے پریزیڈنٹ آئے ہیں آپ دیکھیں امریکہ کی ہسٹری میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی بھی پریزیڈنٹ ری الیکٹ ہوتا ہے ہمیشہ آپ دیکھیں جب بوش کو دیکھ لیں آپ اسے بھی چوکر کو دیکھیں وہ ری الیکٹ ہوتے رہے دو ٹین یورز کے لیے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹرمک جو ہے وہ ری الیکٹ نہیں ہو سکا تو اس کے پیچھے بھی بہت چیز میکرو پولٹکس ہے تو سیناریو کیا ہے کہ اب میں آپ کو ایک چیز چلیئر کرتا ہوں جو کہ ہمارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چاہیے وہ یہ ہے کہ دیکھیں امریکنز جو ہے وہ سپینڈرز ہیں نہ کہ سیڈرز there are two kinds of nations ایک ہوتی ہے سپینڈرز اور ایک ہوتی ہے سیڈرز اب یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ سپینڈرز ہوں گے یا سیڈرز ہوں گے اب اسی درہ سی بھی وہ امریکنز ہیں they are سپینڈرز ان کا کام ہے صرف سپینڈ کرنا آپ دیکھیں کبھی بھی وہاں کاری ٹریڈیشن وہ یہی ہے کہ ویکنز ان کو انجوائی کرنا ہے جیسے پیادے آدھا ویکنز پر چلے جاتے ہیں it doesn't matter کہ کام کا ہے کیا سنیجی ہو اس ساری چیزیں but وہیں پہل ہم بات کرتے ہیں دوسرے ممالک کی جو کہ سیورز ہیں تو وہ سیورکس کی رضا دھا دھا بات کرتے ہیں تو خیر تو بائیڈن ہیں بسیکلی جو آئے ہیں وہ آپ کی میرا خلال دیموکریٹک پارٹی وہ ان سے کانگریس ہے نا ایفی ٹی ایف ایفی ٹی ایف ایفی ٹی ایفی 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 تو برحال اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں تو باقی یہ کہ لوکل پولیٹیکل سیچوشن بھی آپ کو پتا ہوئی چاہیے کہ کس ایک ہم جا رہے ہیں جیسے کہ سنگھ میں نے پیڈی ایفی پر ذکر کیا تھا کہ ہم پیڈی ایفی سے بات کریں تو اتنا خاص پیشن نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ بہت سٹرونگ پوزیشن پڑھی بھی پاکستان کے انترنیشنل جو بائیڈن آگئے ہیں ایک سٹرونگ جو پارٹی ہے وہ رولنگ پارٹی بن گئی ہے ایک ایک امپورٹن چیز میں آپ کو بتا جانوں کہ جب بھی مارکٹ میں آئیں گے یہ تمام چیزیں پولیٹکس اپنی جگہ ایکنومکس اپنی جگہ جو ہماری مارکٹس کو ڈائیڈ کرتا ہے وہ آپ کی اینرڈی ڈائیڈ کرتا ہے یعنی کہ آپ کا پروڈ جو ہوتا ہے آپ کے اوئل ہوتا ہے وہ ڈائیڈ کرتا ہے جب بھی آپ کے انٹرنیشنل پیسز ڈاؤن سائٹ پر جاتی ہیں تو آپ کی جو ایکنومک ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کو بڑا امپیکٹ پڑتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو کمپنیز ہوتی ان کو بھی امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے اس کو ہم دیٹیل میں بات کریں گے آگے جا کے ایک بات ہو گئے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے معیشت کو بھی دیکھ لیا کہ ہماری جو پولیٹکل سینریوز ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیے ایک نومکی تمام چیزیں صحیح جا رہی ہیں بات میں ایک لے میں مجھے نہیں پتا کہ سٹاک مارکٹ میں کرنا گیا مجھے تو میں اچھے سو کمپنیز میں سے اپنی اچھے سٹاک کو رون ہوں گا تو اس کے لئے بڑی سیمپل سی انیلیسیز ہوتی ہے there are two kinds of انیلیسیز and technical analysis کیا ہوتی ہوتی ہیں جس میں آپ کے کمپنی financials ہوتے ہیں کمپنی کی جو earnings ہوتی ہے کمپنی لائبرٹی وغیرہ اور کمپنی کر کیا رہی ہے پیش پیش انہوں نے جو ایک کمپنی کی earnings کے بات کر رہے ہوتے ہیں technical analysis کا مطلب ہوتا ہے ڈس اچھے جس میں نے کہا کہ کب آپ کو انٹری کرنی ہے کب آپ کو exit کرنا ہے technical charting جو ہے technical analysis جو آپ interview exit point بتا رہے ہوتے ہیں previous data کے اوپر میں بات کروں گا یہ fundamental analysis میں 5 points میں بتا رہا ہوں جو کہ دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں price earning ratios جس سے define کر کہ آپ سستے ہیں یا مہنگ ہیں آپ price earn کر دیتے تو آپ پتہ لگ جاتا کہ میرا stock ہے کتنے multiples پر trade کر رہے ہے پھر سیزان سے price value ہوتی ہے جو کے banks کے لئے ضروری ہوتی ہے پھر companies management کہ جس company میں دیکھیں آپ capital market میں آتے ہیں تو آپ company share تلیدل ہوتے ہیں آپ partner بن جاتے ہیں آپ پانچ سال سے loss کر رہی ہے تو کیا آپ میری company میں invest کریں گے نہیں کیوں کریں گے کیونکہ میں لاؤس پر چل رہا ہوں تو آپ کے investment لگی گی وہ بھی loss میں چلی جائے گی اسی طرح سے company management دیکھتے ہیں کہ آیا management ہے وہ کس طرح سے perform کر رہی ہے پچھلے پانچ جانا جا رہے ہیں اسی طرح سے بات ہو لی ہے کہ کمپنی کے future plans آپ کو پتا ہونی چاہیے پھر آپ جب بات کرتے ہیں کسی company investment کے لیے تو آپ نے ہمیشہ جس company میں بھی جا رہے ہوں اس کی پرپارمی پرپارمی چیک کرنی ہے چاہے آپ کے ایکنومکل کنڈیشن جیسی بھی ہو آپ کے پالٹیکل سیٹیوشن جیسی بھی اس company نے پرفارم کیسا کیا یہ آپ خیال کرنا ہے کہ چیزوں کو دیکھنا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں ٹیکنیکل انیلیسیز کی ٹیکنیکل ہی آپ اگر بات کریں تو ٹیکنیکل انیلیسیز کا ایک جیمپل میں ہوتا کہ مارکٹ جو trade ہو رہی ہوتی ہے تو demand supply ہی stock price کو increase اور decrease کر رہی ہوتی ہے candlesticks ہوتی ہیں یا اگر technical indicators identify entry points and exit points کہ ٹھیک ہے اب demand آرہی ہے stocks اگر چاہیے چاہیے اور demand کے supply آنا شروع ہو گئی ہے اگزید ہونے چاہیے جو 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 ایسے میک میک ایسے 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 چارٹ یہاں پر چارٹ جو آؤ bazar positive node پر بنگ ہوئی ہے ہے جو بزار بازار نیگٹیف پر دیماند کریٹ ہوئی ہے جب بنگ ہوئی ہے جو نیچے یہ آپ کے جو کہ آپ کے پیٹرنز بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے چلنا ہوتا ہے یہ کچھ ایمپورٹن ویبشائٹس ہیں آپ کی بلومبرگ، انیسٹنگ ڈاٹ کام، خیش سٹاکس، ٹی ایس اکس، ٹی فیس جہاں سے آپ کو ڈیٹا جو ہے مل جاتا ہے جس کو پر آپ نے خواب کرنا ہوتا ہے اچھا اس میں ایک چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اپنی اپریزز کے اندر میرے بس پہنچ منٹ رہی ہیں اور پر میرے ہو سکتے ہیں دوسری کے کارے یہ کلوز ہو رہا ہے تو یہ ایک اپورٹن چیز ہے کہ ہاو تو انیلائز مارکٹ ٹرنٹ ہم ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں ہم نے سٹاک بھی فائنڈ کر لیا فنڈیمیٹلز بھی دیکھ لیا مجھے مارکٹ کا ٹرنڈ دیکھنا ہے آیا میں جس سٹاک میں جا رہا ہوں اوورال مارکٹ کا ٹرنڈ کیا ہے یہ چارٹ ہم نے دوزار دیس کا شیئر کی ہے جس میں کووڈ بھی ہے اور پوست کووڈ اور بیپور کووڈ کے دونوں کی چارٹ میں چیزیں نظر آ لیا جینوری میں پورٹین پوائنٹ سکس پرسن کا آپ کا انٹرس ریٹ تھا تو بداہر آپ کی آراؤنڈ 40,000 کے قریب تھی جیسی آپ کا انٹرس ریٹ بڑا اور پھر آپ کی بزار نیچے آئی یہاں پر ٹھیک ہے 36,000 کے پرید کووڈ 19 ڈیکلیر ہوا ہمارے یہاں پر آپ دیکھیں فیب کے اور مارچ میں مارچ میں کووڈ 19 ڈیکلیر ہوا اس کے بعد بزار نے ایک بہت بڑا ڈاؤن سائیڈ لیا جو کہ تقریباً 30,000 کے قریب تھا اور پھر پاکستان کی جو بیسیکلی لاؤنڈ شروع ہوئے ساری چیزیں شروع ہوئیں مارچ میں اندر جا کے تو بزار 28,000 سے بھی باٹم ڈیورز پر چلی گئی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو سمارٹ انویسٹرز تھے انہوں نے کیا کیا اس اپورچویٹی کا فائدہ اٹھا ہے کیونکہ دیکھیں کووڈ ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہتا اب ایک چیز مجھے 100 ڈوے والی جب سپلائی آئی وہ مجھے 50 ڈوے میں یا 60 ڈوے میں ملے گی تو میں مطلب اگر سمارٹ آدمی ہوں گا تو اس کو میں اویل کروں گا یہ اپورچنٹی یہ مل لیے 100 ڈوے والی چیز مجھے 60 ڈوے میں مل لیے زیادہ نہیں ایک سال لٹھنا پڑے گا دو سال لٹھنا پڑے گا برٹھنا اس کو سوڑ پر واپس بیچوں گا اور آگے یہ دیکھیں کہ یہ چیز ایک سال کے بعد واپس آئی ہے آپ دیکھیں 42000 سے اوپر کا انڈیکس تھا آپ کا 43000 کے قریب کووڈ آیا اگر آپ کا پولیسی ریٹ کٹ ہوا یہاں پہ آپ کا پولیسی ریٹ انٹریز ہو گیا تھا کیونکہ ہم آئے ایم 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 بھی جا رہے تھے اور پہ کووڈ بھی آ گیا تھا یہاں پہ آپ کا پہلا پولیسی ریٹ کٹ ہوا دو پرشن سے مارکٹ نے ایک جنپ لیا اس کے بعد آپ کا آئے ایم 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 سلسلہ شروع ہوا جو کہ پہلی ٹانچری آئی ہے ہمارے پاس ایشین ڈیولوپنٹ بینک میں بھی ہمیں پیسے لیئے یہ پہلا کرویا پھر آپ دیکھتے جائیں پھر ایک اور کٹ آیا یہاں پہ پولیسی ریٹ کا اور بازار اوپر جانا شروع ہو گئی یہاں پہ ایک چیز میں آپ کو بتاتے چلوں کہ یہاں پہ آپ دیکھیں اس پوائنٹ پہ بھی بازار میں چھوٹی سی کریکشن آئی کیونکہ بازار آپ دیکھیں ایک چلی اور تکریباً 34,000 کے پیل جا کے کریکشن لے گئی آپ دیکھیں 26,000 سے 34,000 اپروکسیمیٹلی 8000 پوائنٹس اس کے بعد یہاں پہ آپ آتے ہیں نیچے یہاں پہ ایک پولیسی کٹ آپ کو دیا جاتا ہے بند پرشن کا تو جو کہ آپ کا اپس آئیڈ ہے بسیگلی بھی آپ کی انکریز ہوئی ہیں کیونکہ آپ کی پوائنٹ کے بعد بھی ڈیمانڈ کریٹ ہو گئی تھی اب آپ یہ دیکھیں کہ بازار آپ کی یہاں پہ 33,000 سے پہ چلنا شروع ہوئی ہے سٹیٹ موو آن ہوکے 39,000 کے قریب چلی ہے بازار سات ہزار پوائنٹس جس میں کنسٹرکشن انڈسٹری کا پیکٹ بھی آیا آپ کا پھر یہاں پہ آپ کا روشن ڈیجرل اکاؤنٹ کیونکہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہے کہ روشن ڈیجرل اکاؤنٹ ایک بہت بڑی اپورٹنٹی ہے نور ڈیجرل پاکستانیز کے لئے جس کے دور پاکستان میں ڈیریکلی انویس کر سکتے ہیں میں آپ کو سیمینار میں نے ڈیجرل کیا تھا اس میں نمبرز آئے تھیں ورنرہ نے نمبرز کوٹ کیے تھے 75,000 ڈیجرل اکاؤنٹ پاکستان اکاؤنٹ جس میں سے پاکستان میں آ چکا ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر روشن ڈیجرل کے ترور پاندرہ سو سٹاوک مارکٹ کے اکاؤنٹ کلے ہیں ڈیریکلی انویوں نے روشن پاکستان کے اکاؤنٹ اور 300 ملین ڈیجرل پاکستان میں آئے ہیں روشن ڈیجرل پاکستان میں یہ ایک ترینٹ ہے جو آپ کو انیلائز کرنے کی ضرورت ہے تو یہ تمام چیزیں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کس طریقے سے جو ہے ریگولر انکم بھی جنریٹ کر سکتا ہے ایک انویسٹر یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے انویسٹ کر دیا جو ایک انویسٹنل انویسٹمنٹ ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے انویسٹ کر دیا پھر آپ بیٹ کرتے ہیں کہ میری جو انویسٹمنٹ ہے وہ سال بعد دو سال بعد یا پانچ سال بعد مچور ہوگی لانگ ٹرم ہے اس کے اندر کیا ہم ریگولر انکم منتلی بیسیس پر یا شورٹ ٹرم پر یا اپنی مرضی کے مطابق ہم ایک جنریٹ کر سکتے ہیں کہ جب جائیں ویڈرو کر لیں بالکل ایسا ہی ہے میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ جب بھی آپ مارکٹ پر آتے ہیں تو ایک سال تر جین بنا کے آتے ہیں کہ یہ میرے فنڈز ہیں جو میں ایک سال تر رکھوں نہ دیکھیں آپ بینک پہ بھی جاتے ہیں تو کم از کم آپ ایک سال یا دو سال کے لیے ریٹن فکس کرتے ہیں نا تو اس پر پیسے تو باوند ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ لیکنی نہیں کر سکتے ہیں پر آپ کو ایک فکس ریٹن ملنا شروع ہو جاتا ہے سات پرسنٹ آٹھ پرسنٹ کے جو بھی انٹرسٹ ریٹ ہوتا اس کے ساتھ بات اگر آپ یہاں پر بات کریں دیوریڈیل کی تو ہمارے پاس اوور آل ایک ایوریج ریٹن جو ڈیوریڈن کا بنتا ہے وہ گیارہ پرسنٹ کا بنتا ہے آپ دیکھیں کیاپ کو سولہ پرسنٹ کی ڈیوریڈ ہے اینوال آپ کے پاس ایوریڈ فٹلائزر 20% کی ڈیوریڈیل ہے آپ کے پاس پاکستان آئل پیل 14% کی ڈیوریڈیل ہے یہ وہ سب کا بھی میں ایک combination بنا لیتا ہوں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں تو ایک 11% سال کا ڈیوریڈیل ہے تو یہ ایک سوال ہے اچھا ہم نے جو 16% کی بات کی تھی capital market کی جو 10 سال کا ایک ریٹن تھا وہ ڈیوریڈیل آپ کا آرام سے 11% کا بن رہا ہے اگر آپ اس کو ڈیوریڈیل لے بھی لے تو 9% کو آپ لے لے مینیمم سائٹ کے اب بینک میں اگر آپ جاتے ہیں یا موچرپن کا پیسے رکھانے جاتے ہیں تو آپ کو کتنا ڈیوریڈیل لے گا 7% ہارڈی اس سے زیادہ نہیں ملتا ہے بات جب یہاں ہیں تو آپ کے capital game بھی مل رہا ہوتا ہے آپ کو plus ڈیوریڈیل بھی آپ کو مل رہا ہوتا ہے بس بات وہیں ہے کہ آپ کو ایک right stock جب وہ choose مل رہا ہوتا ہے اگر آپ نے ابھی بلکل بتایا کہ اس طریقے سے انکم کو جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کے شو کے سنوی ایک چیز کنٹینئر کروں گا کیلئے ہماری contact ڈیٹیلز ہیں جس میں آپ کے جو مطلب ڈیوریڈیلز ہیں جو ہمیں آپ کے ڈیریکٹلی اپوز بھی دے سکتے ہیں اور ہمیں ریجرسر کے لیے ہم stock market میں کیسے آ سکتے ہیں ہیں تو ہم لوگ اسی لیے اپنے stock sessions بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو guide کرتے ہیں کہ وہ آئیں اپنے independent trade کریں کیونکہ آپ دیکھیں اگر ہم یورپ سائٹ پہ امریکہ سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں جو انویسٹرز ہیں وہ خود ہی trade کر رہے ہوتے ہیں as compared to اگر آپ کی لیے کسی آپ کے ڈیلر پر independent ڈیالر پر پیدھنٹ مہ سوار بھائی مطلع سوال کیونکہ پاکستان سٹوک شین نے ایک ڈیٹا پوٹل ڈیولوک کیا ہے فری اور کاؤسٹ ہے ہر انویسٹر کے لئے چاہے وہ دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھا ہوا انویسٹر ہو وہ ڈیٹا پوٹل کو ایکسس کر سکتا ہے اور اس سے پیویسٹی جو میں نے فنڈیمنٹلی پانچ پوائنٹس بتایا ہے جسے آپ ایک سٹوک کو چیز کر سکتے ہیں ان پوائنٹس کو نظر میں رکھتے ہوئے اور یہ آپ کی جو کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہیں یہ سکرین پر یہاں پر آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ ہم ڈسکرپشن میں بھی اس کو مینشن کر دیں گے تاکہ جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں وہ راپتہ کریں اور اپنی انجسمنٹ کو صحیح جگہ پر لگائیں اور زیادہ سے زیادہ جہاں اس کا فائدہ ہو رہا ہے نواند بھائی سوری نواند بھائی سیشن بہت زیادہ جو ہے انفرمیٹیب رہا ہمارے لیے اور آپ جو لوگوں نے دیکھا ہوگا انہوں نے بھی اب تک سمجھا ہوگا کتنا مشکل نہیں ہے بس یہ ان چیزوں کو ایسے ایسے کر کے دیکھنا ہے اور کر سکتے ہیں اور دھر بیٹے آرام چاہے اگر آپ میرے خیالے ایک سے دو گھنٹہ بھی لگائے تو کافی ہے اس کے لیے دیکھیں گے آپ نہیں نائیٹو بھی ضرور نہیں ہے آپ نے بس اس کو انیلائز کرنا ہے جیسے جو ہم نے فنڈمنٹل اور ٹیکنیکل انیلیسس کی جو پوائنٹس دیئے ہیں آپ نے ایک پوائنٹس کو اٹھا جا کے جو ہے سٹاک کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اور ویگلی بیسیس پہ اس کو لے کے چلنا ہے کیونکہ ہماری پاکستان سٹاک مارکیٹ ہے وہ ہر دس دن کے بعد جو ہے اپنے آپ کو ایک کریکشن موپ میں لے کے آتی ہے تو آپ نے ہر دس دن کا رکھنا ہے جیسے نہیں ہے کہ آپ دیکھتے رہے ہر دس دن کے بعد آپ نے اپنے دیکھنا ہے اور پھر ہر تین مہینے کے بعد ہر قوارٹر پہ اپنے جو سٹاک سنس کو اگلے تین مہینے کو نظر اگلے تین مہینے کون سے سیکٹرز اچھی ہیں ہنے صاحب ہاتھ اسے صاحب ہاتھ آپ کے ساتھ ایک سیشن ہم اور رکھیں گے جو پردر میرے انٹرسٹن ہیں ان کے لیے ایک ٹریننگ سیشن میں بھی اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ سے ٹریننگ ہو یا آپ دابطہ کریں تو ہم ایک ٹریننگ سیشن بھی نواز عبدال صاحب کے ساتھ ایک ارنج کر سکتا ہے جس سے آپ کو اور زیادہ مزید فائدہ حاصل ہوگا تو نیچ ٹرم جی اس پر جو ہے ہم آپ کو تکلیف دیں گے تو اسی اور ہو سکے گا تو میری کوشتہ موانک بھائی زیادہ بہتر لوگوں کو سمجھ میں آئے گا آن لائن تو ٹھیک ہے وہ بھی ہے لیکن ہم وان ٹو ون کریں گے تو بیٹھ کر بات زیادہ اور اچھے سے لوگوں کو سمجھ میں آؤں پائے گی نواز عبدال جانے سے پہلے کچھ اور کہنا چاہے گے آہ تینکیو عدیل بھائی میں آپ سب کو ایک سمپل سی میسیج دینا چاہوں گا کہ پاکستان جو ہے ایک آپ سمجھنے کے دنیا ہے آپ کو پاکستان میں انویس کرنا چاہیے جس طرح سے روشن ریشو پاکستان کے انتر سیونٹی فائیٹ کاؤزن اکاؤنٹس ہیں اور انویسمنٹس آ رہی ہیں ہمارے یہاں پہ دیوان بہت زیادہ ہے اور سپلائی ہینی اور انویسمنٹس کے انویس بہت کھلی بھی ہیں سیمنٹس سیکٹر ہے بہت ساری ڈینکن سیکٹر ہے آئی پی سیکٹر ہے ایون ہماری جو گروہ بہت تیلی سے ہو رہی ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے جب آپ دو ہزار دس سے لے کے دو ہزار اٹھالہ تک ریٹنیا تھا جس میں لوگوں نے بہت پیسہ بنایا تھا سٹاک مالکک میں تو یہ دوبارہ ایک سیکل شروع ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ عدیل بے کا بہت شکریہ ہم نے ہم ایک ٹلیٹ فارم پروائیڈ کیا جس میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوئے ہیں اور اور میں ہی کہوں گا کہ عدیل بے کے ساتھ میں ایک سیشن ہوں رکھوں گا جس میں آپ لوگوں کی کوئیریز ہوں گی ہم ان کو بھی ریزول کریں گے اور کچھ ڈیٹیل میں بات کریں گے ایسا لے میں جائے سی بات ہے کہ آپ ایسا نیو کمر ہوں گے سٹاک مارکٹ میں تو ہم آپ کو چھوٹی چھوٹی بیسک پوائنٹ بھی بتائیں گے کیونکہ ابھی ہم لوگوں نے ایک اوپنک پر بات کی ہے تو جائے سی بات ہے کہ جو نیو کمرز ہوں گے کہ ان کو بہت ساڑی چیزیں نہیں سمجھ میں آئی ہوں گی اس کے لئے میں عدیل بے سے رویس کروں گا ہم ایک اور سیشن رینج کریں گے جس میں آپ کی کوئیریز ہوں گی ان پر ہم بات کریں گے اور پھر اس کو بہت ایک ڈیسک پر لے کے چلیں گے تاکہ ایک چھوٹا انبیسٹر یا ایک انبیسٹر جس کو پتا ہی نہیں ہے سٹاک مارکٹ کا وہ بھی سٹاک مارکٹ میں آسکے اور اپنا روڈ پلے کر سکے تھانکو دی بھائی اوگے تھانکو سو مچ نوان بھائی آپ کے ٹائن کا بہت زیادہ شکریہ آدھ کرتے ہیں ہم آپ کا کہ آپ نے ایک بہت ایڈ کیا ہے ہماری سوچ میں ان انبیسٹر کی سوچ میں کہاں پر جا کر انہوں نے کیا کرنا ہے کس طریقے سے اپنے پیسے کو زیادہ سے زیادہ اچھی طریقے سے کرنا ہے ہم ڈیفینٹلی نیکس سیشن کرنے کیلئے ضرور جا رہے ہیں جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں کمیلز کیجئے چینل کو لائک کر لیجئے باقی جو ہمارا نیکس اچھا ہے اس میں آپ ہمیں جوائن کر سکیں اور خود بھی شامید ہو سکیں کیونکہ اس میں پھر ہم آپ کے قیوڈیز دیں گے آپ کی سوالات دیں گے جو بھی آپ کو کنسنس ہیں جتنے بھی ای ٹو زیت اوام کی جوابات ملیں گے اور دیکھئے ہمارے ساتھ جو اس وقت سے آپ موجود ہیں یہ ہیڈ آف آن لائن ان ریڈیل بزنس آف بینک الحبیب ہیں ع病ہ بھی بھی اتنا بڑا نام ہے ہیڈ اوہ بھی بھی جو اید آمو ہے ہیڈ ایک سوالات دیں گے ڈال کی اے پی новوٹnellی NRV ڈال کی کوئی بکتائی ہسٹ سیاروں کی بasmید ہے دینکال اسつیصی چیزی ڈال کیسے If You'll go to the next session chet سلام کامی ہے westernصال – فائ pumif